بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویلو اپلیگیشن آف ٹرگرمیٹری اس کا دوسرا لیکچر ہے یہ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے تھوڑا انٹروڈکشن دیکھا تھا اس چپٹر کا کہ اس چپٹر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اپلیگیشن پڑھنے جا رہے ہیں ٹرگرمیٹری کے جو اب تک ہم نے پڑھی ہے ٹرگرمیٹری ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم یوز کریں گے ٹرینگلز کے سلویشن کے لیے جو ٹاپک اب ہم نے اس لیکچر میں کور کرنا ہے اس ٹاپک کا نام میں لکھ رہا ہوں وہ ہے ٹیبلز آف ٹرگرمیٹری ٹھیک ہے ٹیبلز آف ٹرگرمیٹرک ریشوز یہ ٹاپک ہے جو ہم نے اس لیکچر میں پڑھنا ہے اچھا ٹیبلز آف ٹرکومیٹرک ریشوز میں کیا ہے پہلے میں اس کی ایسا کرتے ہیں کہ دیفنیشن پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے حساب سے پھر میں آپ کو ٹیبل بھی ڈراؤ کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے ٹیبل بھی بنا کے دکھاؤں گا کہ اس ٹیبل میں ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو یوز بھی کر کے دیکھیں گے ایک زیمپل کے طور پر ٹھیک ہے تو Mathematicians Mathematicians have constructed tables giving the values of kس کی values of the trigonometric ratios of large number of angles between 0 to 90 between 0 degree to 90 degree یعنی کہ پہلا coordinate جو آ جاتا ہے 0 سے 90 degree اس کے درمین ٹھیک ہے اور اس کو کہا جاتا ہے these are called these are called are called اس ٹیبل کو کیا کہا جاتا ہے tables of of natural signs of natural signs یا تو پھر وہ sign کا ہوگا natural signs یا پھر co-science کا ہوگا cos کا یا پھر tangent کا ٹھیک ہے tangent add سکتا ہے اس طرح سے اور بھی ہو سکتے ہیں cot کا second کا اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کے لابے اس ٹیبل میں ہوگا کیا ان four figure tables ٹھیک ہے ان four figure tables میں کیا ہوگا the interval the interval is six minutes and difference difference kis tana hoega difference corresponding to one two three four five minutes ka ھیک ہے degrees ka bhi hum nai dhk liya or jo hai intervals minutes ka hoega wos six ka hoega ھیک six ka interval hoega us ke baad aap differences me jayenge to one two three four five main difference hoong ھیک us ke baad ye one two three four five kahan per given hoega are given in are given in given in difference column us column ka naam difference column ھیک difference column ھیک difference acha to ye to three definitions is abh hum is ko dhe te hai سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہے میتھمیٹیشن نے کنسٹرک کیا ٹیبل گیونگ دی ویلیوز آف ٹرگمیٹرک ریشوز آف لارج نمبر آف اینگل بیٹوین زیرو ڈگری تو نائنٹی دگری یعنی کہ زیرو ڈگری سے لے کر نائنٹی دگری تک یعنی کہ پہلے کوارڈنٹ کے جو انگلز ہیں ٹھیک ہے وہ سب کے سب آئیں گے اس میں سب کے سب انگلز ہوں گے زیرو ڈگری 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 آپ ٹو نائنٹی دگری ٹھیک ہے اور ان ٹیبل کو جو کنسٹرک کیا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے نیچرل سائنس کا اگر سائن کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کسی انگل کا سائن فائنڈ کے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے تو اس ٹیبل کو ہم کہیں گے نیچرل سائنس نیچرل سائنس ٹیبل یا ٹیبل آف نیچرل سائنس اگر کوس کی بات ہو رہی ہے تو ٹیبل آف نیچرل کو سائنس اگر تینجن کی بات ہو رہی ہے تو ٹیبل آف نیچرل تینجنٹ ٹھیک ہے اس طرح سے باقی بھی اور اس کے علاوہ اس ٹیبل کے بارے میں ہم بتایا گیا ہے کہ انٹرول اس سیکس منٹس سیکس منٹس کا اس میں انٹرول ہوگا اور ڈیفرنس جو ہے ڈیفرنس کرسپانڈنگ 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 منٹس کا ہوگا اور اتنا میکسیم دیفرنس ہوگا کیونکہ چھے کا انٹرول ہے تو چھے اگلا آ جائے گا اور یہ جو ڈیفرنس کولم جو ویلیوز ہیں یہ ڈیفرنس کولم میں دی گئی ہیں تو اب میں آپ کو جو ہے ٹیبل کنسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ٹیبل ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے سب سے پہلے تو کہا گیا ہے کہ لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس جو کولم ہوگا وہ ڈگریز کا ہوگا ٹھیک ہے ڈگریز کا یہ کولم آ گیا یعنی کہ میں اگزیمپل کے طور پر ایک چھوٹا سا ٹیبل بھی بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے let's suppose یہ ہے 0 ڈگری ٹھیک ہے 1 ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری 4 ڈگری اور یہ 5 ڈگری 3 ڈگری 2 ڈگری 4 ڈگری اسی طرح سے جو سیکنڈ کولم ہوگا ہمارا 2 ڈگری 2 ڈگری 2 ڈگری ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھتے بھی دیتا ہوں کہ منٹس کا کولم ہوگا لیکن منٹس جو ہیں وہ انٹرولز پہ ہوں گے یعنی کہ سکس کا انٹرول آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ سکس کا انٹرول ہوگا ٹھیک ہے تو سکس کا انٹرول یعنی کہ آپ پہلا اگر ون کہتے ہیں اگر پہلا باننا ہے تو اس کے پاس سکس آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے انٹرول جو ہے وہ سکس کا ہوگا منٹس کا اور اس کے علاوہ ایک تو ہو گیا منٹس کا کولم ایک ہو گیا ڈگریز کا کولم اس کے بعد آتا ہے ڈیفرنس مین ڈیفرنس کا کولم ٹھیک ہے اسے مین ڈیفرنس کا آجاتا ہے ڈیفرنس میں بھی آپ کے پاس ہوگا جی جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا مین ڈیفرنس کولم میں کیا کیا آئے گا ون سے لے کر فائف تک منٹس کا ڈیفرنس ہوگا ٹھیک ہے ون ٹو ٹھری فور اور فائف اب یہ تو ہم نے بنا دیا ہے اس کے ہیڈر ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آگے اس کو آگے کس طرح سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس میں کس طرح سے بیلیوز ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس کو جو ہے سپرٹ کر دیتا ہوں یہ تو ہو گیا ہیڈر ٹھیک ہے اس کے بعد کولمز ہے ایک ٹگری کا کولم آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر یہ منٹس کا کولم ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ مینڈ ڈیفرنس کا علیدہ سے کولم ہو گیا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے جی یہ اس طرح سے اس کے علیدہ علیدہ کولمز ہے سب کولمز آپ کہہ لیں یہ سکس کے لیے یہ ٹویلف کے لیے یہ ایٹین کے لیے یہ ٹونٹی فور کے لیے یہ تھرٹی اور تھرٹی سکس کے لیے آگے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ روز کی بات کریں تو یہ زیرو ڈگری کی ایک رو ہوگی اس کو میں تھوڑا سا صحیح کر کے ڈھا کر دوں سٹریٹ اگر مجھ سے بن سکے تو یہ ہوگی جی زیرو ڈگری کے لیے ٹھیک ہے یہ زیرو ڈگری کے لیے ہوگی اور یہ ون ڈگری کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہوگی ٹو ڈگری کے لیے یہ ہو جائے گی تھری ڈگری کے لیے یہ ہو جائے گی فور ڈگری کے لیے اور یہ ہو جائے گی فائی ڈگری کے لیے اب ٹو نائنٹی ڈگری تک ٹھیک ہے آگے اس طرح سے یہ کولمز آتے جائیں گے آتے جائیں گے ٹھیک ہوگا اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ من ڈیفرنسز کبھی کولمز ہوں گے ٹھیک ہے ون کے لیے ٹو ڈیفرنس کے لیے تھری ڈیفرنس کے لیے فور ڈیفرنس کے لیے اور اس کے علاوہ فائی ڈیفرنس کے لیے بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر ویلیوز ہوں گی اس میں ویلیوز ہوں گی اب ویلیوز کیا ہوں گی وہ آپ ٹیبل دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو گیون ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ایک میں آپ کو بنا دیا ہے نیچرل ٹرگنویٹرک ٹیبل 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 آف نیچرل ٹیومیٹری یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ٹیبل کی فارم آ چکی ہے ڈیچرل ٹیینجنس کا بھی ہو سکتا ہے ڈیچرل ٹینجنس kem تو اب ہم نے ڈیس کر کے دیکھنا ہے کہ اس ٹیبل کو یوز کیسے کرتے ہیں اور کس لیے یوز ہوتا ہے تو جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس پہلے ہم نے 0 سے 90 تک جو انگلز پہ جن ٹرگمیٹرک ریشوز کی یعنی کی ویلیوز دیکھی تھی سائن کی کو سائن کی ٹینجنٹ کی اور اس طرح سے سب کی ہم نے دیکھی تھی تو وہ ابھی تک جو ہے نا ہم نے پڑی کون کون سے انگلز کی تھی 0 ڈگری کی 30 ڈگری کی 0 ڈگری کی 30 ڈگری کی 60 ڈگری کی 90 ڈگری کی اس طرح سے یہ ہم نے بہلے پڑی تھی لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی آج ہے یعنی کہ 0 30 کے درمیان میں اگر کوئی آج ہے let's suppose 20 ڈگری آج ہے 25 ڈگری آج ہے 23 ڈگری آج ہے یا پھر آپ کہیں کہ 65 ڈگری یا 63 ڈگری آج ہے 64 ڈگری آج ہے یا پھر 75 ڈگری آج ہے 78 ڈگری آج ہے تب جا کے آپ ان ٹرگرمیٹک فنکشن کی values کس طرح سے define کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ mathematicians نے یہ table design کیا ہے یہ construct کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو exactly لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگریز ہی ہوں اس میں آپ minutes میں بھی divide کر سکتے ہیں let's suppose آپ کے پاس given ہے جی 24 minutes ساتھ given ہے ٹھیک ہے 38 ڈگری 38 ڈگری اور 24 minutes یہ آپ کے پاس ایک angle given ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اوپر ایک bar آپ لگا دیں تو یہ minutes بن جاتے ہیں تو اس کو ہم minutes پڑھتے ہیں اگر double ہو تو اس کو seconds پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم minutes کے بارے میں پڑھیں گے 38 ڈگری 24 minutes ہوں تو آپ اس کی value let's suppose آپ نے sign کی value find کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے sign of 38 ڈگری 24 minutes یہ اگر آپ نے find کرنا ہے تو آپ کس طرح سے find کریں گے چلیں جی ہم اس کی value find کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو ہم example لے لیتے ہیں اور اس کی value ہم natural tigmatic table سے find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ 38 ڈگری دیکھیں یہاں کہیں پہ 5 ڈگری سے یہاں ایدھر سے نیچے آئیں گے تو یہاں کہیں 38 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے تو 38 ڈگری کو آپ لے کر چلیں گے یہاں سے 38 ڈگری ہے سب سے پہلے تو آپ نے ڈگری کو دیکھنا ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس یہ given ہے نا 38 ڈگری and 24 minutes سب سے پہلے آپ نے ڈگری کو دیکھنا ہے 38 ڈگری تو ڈگری والے column ہے آج ہوں left side پہ جو ہے first column ہے ڈگری میں ادھر سے آپ نیچے کی طرف آئیں نیچے کی طرف آئیں اور جہاں پر آپ کو وہ ڈگری angle مل جائے یعنی کہ 38 ڈگری وہاں پر آپ رک جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس row میں چلنا شروع کر دیں اس row میں آپ نے یوں چلنا شروع کر دینا ٹھیک ہے right side کی طرف اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس minutes کتنے ہیں minutes ہیں 24 اب 24 minutes آپ دیکھیں 24 کے قریب قریب کوئی آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے یہ 24 ہی ہے بالکل آپ کو given ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے آئیں اور یہاں پر 24 minutes آپ کو یہاں پر ایک value لکھی نظر آئے گی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو value جو ہے وہ table میں آپ کو نظر آ جائے گی کہ وہ value کیا ہے تو وہ value آپ کو نظر آئے گی 0.6211 ٹھیک ہے تو وہ value میں لکھ بھی دیتا ہوں 0.6211 یہاں پر آپ کو لکھی نظر آئے گی اور وہ value کس کی ہوگی وہ value ہوگی sign of sign of 38 degree 24 minutes is equal to 0.6211 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ sign of 0.6 38 degree and 24 minutes is equal to 0.6211 degree 0.6211 وہ value ہے اس کی اگر یہ table جو ہے وہ sign کا ہے ٹھیک ہے natural sign کا ہے تو آپ کے پاس اس طرح سے آپ دیکھیں گے اچھا یہ تو بات ہوگی کہ آپ کو جو ہے minutes بھی وہ given تھے جو آپ کو جو ہے اس table میں موجود ہیں یعنی کہ 24 آپ کو 24 کا column آپ کو مل گیا اس میں آپ نے دیکھ لیا لیکن اگر آپ کو 18 اور 24 کے درمیان given ہوتا یہ 24 30 کے درمیان میں given ہوتا یعنی کہ جو آپ کے پاس یہ values ہیں 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36 اس کے علاوہ کوئی اور value ہوتی ان کے بیچ کی کوئی ایک value ہوتی minutes میں تب آپ کیا کرتے اس کے لیے آپ اب ہم ایک اور example دیکھتے ہیں اس کے لیے ایک اور ہم example یہ دیکھیں گے کہ چلیں ہم degrees جو ہیں یا پھر آپ کہیں کہ 65 degree اور 30 minutes 65 degrees اور 30 minutes یا پھر آپ ایسا کریں کہ 28 minutes کر لیتے ہیں چلیں 30 minutes بھی کر سکتے ہیں 28 ہم کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بیچ میں آجا 28 minutes چلیں یہ ہو گیا 65 minute degree اور 25 5 minutes سب سے پہلے تو آپ کا کیا کام ہے first step کیا ہے کہ آپ نے degrees کو دیکھنا ہے degrees کتنے ہیں degrees 65 ہیں تو یہاں کہیں پہ آپ کو 65 لکھا نظر آئے گا table میں ٹھیک ہے یہاں left side پہ first column جو ہے یہاں کہیں 65 degrees آپ کو لکھا نظر آئے کیونکہ یہ 0 سے لے کر 90 تک سارے degrees ہیں تو 65 ڈگری کا آپ نے دیکھ لینا ہے کون سا انٹری ہے یہاں پر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو گیا جی میں اس کا کلر چینج کر لوں تاکہ یہ مکس نہ ہو جی پہلے والے سے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا 65 ڈگری اس کے بعد next step کیا تھا آپ نے minutes دیکھ ہے ڈگری تو آپ نے دیکھ لی 65 ڈگری ہے اس کے minutes کے 28 minutes ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں آپ right side پہ چلنا شروع کریں گے اس side right side پہ چلنا شروع کریں گے لیکن آپ کو 28 نظر آ رہے ہیں یہاں پر 24 ہے 30 ہے 24 کے بعد 30 آگیا 28 تو آپ کو نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے 24 کے بعد آتا ہے 28 تو آپ ایسا کریں کہ 28 24 کے قریب ہے تو 24 تک چلے جائیں چلیں یہ ہو گیا 24 اب یہاں سے آپ value کو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو let's suppose میں اس کو x کہہ دیتا ہوں یہ value ہے x یہ value آپ note پاس لکھ لیں value x اس کے بعد 24 اور اس میں کتنا ڈیفرنس ہے 28 میں کیونکہ ہمیں تو value چاہیے 28 minute کی 28 اس میں ہے کوئی نہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہ دیکھ لیں 24 میں کتنے add کریں تو آپ کے پاس آتا ہے 28 4 آتا ہے na تو difference mean difference کا column اس لئے بنایا گیا کہ آپ کے پاس یہ اس میں کوئی value نہیں given تو آپ اس کا difference دیکھ لیں 24 plus 4 ہوتا ہے 4 ثیٹا و لكن ثیٹا پہلے کووارڈنٹ میں Increase کرتے ہیں اگر ثیٹا target list کیا جائے to 되고 یعنی کہ یہ اگر پہلے کوارڈنٹ ہے اس میں اگر ثیٹا Increase ہو رہے تو سائن ثیٹا سیکن نفید اور ٹین تھیٹا یہ تینوں جو ہیں وہ rum twist کرتے جیسے جیسے angle increase ہو رہا ہوتا ہے 0 سے 90 ڈگری کے تران ٹھیک ہے تو اس case میں بھی ابھی کیا ہوئے کہ ہم نے کیا کیا difference 4 کا دیکھا ہے اور کیوں کیونکہ 24 میں ہم نے 4 add کیا تو 28 بنتا ہے تو یعنی کہ angle ہم نے کیا کیا increase کیا ہے ٹھیک ہے 24 سے ہم نے 28 بگے کیونکہ ہمیں require 28 ہے تو 24 سے ہم increase کتنا increase کریں تو 28 بنتا ہے 4 4 increase کیا ہے یعنی کہ increase کرتے ہوئے ہم نے angle کو increase کیا ہے تو ہمارے پاس trigmatic function کونس ہے sine theta تو sine theta بھی increase ہوتا ہے مطلب کہ ہم اس کو add کریں گے ٹھیک ہے جب theta کے ساتھ theta کے ساتھ trigmatic function بھی increase ہو رہا ہو یعنی کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا sine theta اور second theta اور tangent theta جو ہے وہ increase کرتے ہیں جیسے theta increase کیا جائے تو تب ہم add کریں گے اگر یہ ہوتا function cause کا ٹھیک ہے اگر یہ function ہوتا cause کا تو ہم کیا کرتے تو ہم subtract کرتے کیوں کیوں کہ cause theta causing theta اور cot theta جو ہے وہ decrease کرتے ہیں جیسے جیسے angle increase ہو پہلے quadrant میں ٹھیک ہے یعنی کہ میں بنا بھی دیتا ہوں یہاں پہ جیسے جیسے یہ angle increase ہوگا zero سے 90 degree کے درمیان ویسے ویسے cos theta cosecant theta اور cot theta ان کی values ہیں وہ decrease ہوں گی ٹھیک ہے اور جو میں نے پہلے بتایا ان کی values increase ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر cause کا function ہو اور آپ difference دیکھیں اس کے بعد x اور y جو وہی procedure وہی رہے گا باقی ٹھیک ہے اب یہاں پر plus کا نشان آیا یا negative کا ہے minus کا ہے وہ ہم نے اس پہ decide کرنے cause ہے یا sign ہے ٹھیک ہے اگر sign secant یا tangent میں سے کوئی function ہو تو ہم add کریں کریں گے اگر cause consequence یا caught میں سے کوئی function ہو تو subtract کریں گے ٹھیک ہے تو اس case میں sign کو دیکھ رہے تھے sign کے case میں add کریں گے ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا اس concept کو سمجھا اس table کو سمجھا اب ہم next lecture میں exercise study کریں گے اس میں آپ کو کریں